بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دشواش کا پی ایچ لیول ون اوپر میں جا رہے ہیں کہ دشواش بناتے وقت پی ایچ لیول کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ایک ہو کہ یہ اگر پی ایچ لیول نہیں کیا جائے گا تو آپ کے ہاتھوں کو یہ کاسٹر اور اسٹس بری جو ہے وہ محسان دے سکتے ہیں تو پی ایچ لیول ملوم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے کاسٹر سے ڈالیا ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں حال کیا ہے اور اسٹس میری لیے اور پی ایچ پیپر ہے اور بھائی ڈسکو وٹر ہے تو سب سے پہلے میں نے اسٹس سلیری لی اور اس کو اس میں پانچ ایک پانچ کی نسبت سے میں نے ایک پانچ کی نسبت سے میں نے ایک حصہ میں نے اسٹس سلیری اور پانچ حصے میں نے کانی دیا اور اس کو حل کیا اس کو اچھی طرح سے میں نے حل کرنا ہے ابحام شکریہ ہم اس میں جو ہم نے سلوشن بنایا تھا کاسٹر کا وہ اس میں کھڑا کھڑا کر کے ڈالیں گے اور ہم اس کا ای ایچ لیول اب معلوم کریں گے کیونکہ ابھی یہ پیپر کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم نے کاسٹک جو ہے وہ کم ہے اب اس میں کاسٹک کو کاسٹک والا سلیشن اور ڈالیں گے دوبارہ ہمیں چیک کریں ابھی وہ چک کریں گے کو کم نہیں ہے یہ چک کریں گے اب یہ اس کا کلر بیلو ہو چکا ہے تو اس میں اس سے یہ مراد ہے کہ ہم ہمارا اس میں ایک کاسٹر والا جو سلیشن ہے وہ زیادہ ڈالا گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑے سا ایسٹ سلیری اور ڈالیں گے میری ہے میری ہے میریosion میری advert rap میری اب دوبارہ ہم اس کا پی اچ معلوم کریں گے اب دوبارہ یہ پی اچے پی پر کلر جو ہے وہ ریڈ ہو کتا ہے اس سے مراد ہے کہ اس میں ہم نے کاسٹک آر ڈال کریں ہم تھوڑا سا کاسٹک والا سلیشن آر ڈالیں گے اب دوبارہ ہم چیک کریں گے ابھی بھی نہیں ابھی بھی یہ پی پر جو ہے یہ پی پر جو ہے جو ریڈ ہے اب کاسٹک والا پانی اور ڈالیں گے دوبارہ مکس کریں گے اب دوبارہ ہم اس کا پی اچ معلوم کریں گے یہ دیکھیں بلکل جو ہمارا پی اچ ہے وہ ہو چکا ہے کیوں کہ ہمارے ہاتھوں کو جو نفسوں نہیں دے گا ڈشواش تو ہمارا جو پی اچ لیول ہے دیکھتے ہیں کس کے درمیان ہے کس پانچ درمیان میں ہونا چاہیے ہمارا پی اچ لیول دیکھیں بلکل آٹھ کے قریب ہے یہ بلکل ہمارا جو ہے سات اور آٹھ کے درمیان ہے پس یہ ہمارا پی اچ لیول ہو چکا ہے تو اس طرح یہ ہم نے ڈشواش کا پی اچ لیول ملوم کرنا ہوتا ہے کیونکہ آج ہم نے پی اچ لیول ملوم کیا ہے تو دوستو میرے اس چینلر کو سبسکرائب کرنا اور زیادہ لائک کرنا اور اس کو شیئر کرنا کلا ہوتا ہے